بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے ساتھ جھٹ پٹ ناشتے کی ریسپی شیئر کروں گی جس کے لئے میرے پاس دو عدد انڈے ہیں ایک چمچ بیسن کا ہے ایک چمچ دودھ کا ہے پاکہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے سپائسی مسالیں ہیں یہ بیسن کو دودھ میں ڈالیں گے جس سے انڈا اچھی طرح سے پھول لے گا اس میں نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں سرخ میرچ ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں تھوڑی سکھ سوری میتھی ڈالیں گے بہت ہی مزیدار یہ انڈا آملی اٹھ ناشتے میں تیار ہوگا اگر اسی طریقے سے آپ بنائیں گے یہ لسن ڈال دیں گے پاڈڈر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں یہ دو عدد انڈے توڑ کے ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لوں گے انڈا اچھی طرح سے پھٹ چکا ہے اس میں بیسن اس لئے ڈالا ہے بیسن ڈالنے سے انڈا بہت اچھی طرح سے پھولتا ہے تب اپر ایک گھی ڈال دیا ایک بڑا چمچ اور گھی کو گرم کریں گے جیسے گھی گرم ہوگا اس کے اوپر انڈا ڈال دیں گے گھی گرم ہو چکا ہے اس کے اوپر انڈا ڈال دیا اوپر سے اس طرح سے ہلا دیں گے بہت ہی مزیدار یہ انڈا آملی اٹھ تیار ہوگا انڈے کی ایک سائیڈ کو پہلے پکنے دیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی کالی میرچ کو اس طرح سے ہاتھ ہوں گے مدد سے چھڑکیں گے صبح صبح ناشتے میں بہت ہی مزیدار یہ انڈا انڈے کی سائیڈ کو پلٹ دیا انڈا بہت اچھی طرح سے بن کے تیار ہو گیا صبح کے ناشتے میں بنائے میں اب آپ کو صرف کر کے دکھاؤں گی کس طرح انڈا آملی اٹھ تیار ہو گیا بہت ہی آسانت انڈا بن کے تیار ہو گیا میں آپ کو صرف کر کے دکھاؤں گی اس کو درمیان میں اس طرح سے کٹ لیں گے اس طرح سے اس کی تیہ کر دیتے ہیں بہت ہی مزیدار انڈا آملیٹ تیار ہو گیا اس کے بنائے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں